اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے جی آپ جہاں رہے خوش رہیں اور پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور اللہ پاک رب العزت آپ پر اپنی خاص خاص رحمت کریں آمین تو جی آج میرے کچھر میں جو کھانا بننے جا رہا ہے ایک نئے انداز کے ساتھ جی وہ کھانا ہے ساگو دانا کی کھیر جی ہاں کبھی بنائی آپ نے مجھے نہیں لگتا آپ نے بنائی ہوگی تو جی آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اس کی زبردستی ریسیپی تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کریں گی اور بار بار ٹرائی کریں گی تو جی زبردستی ساگو دانا کی کھیر بنانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور گنڈی کا بٹر لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر روز آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو جی چلیں پھر شروع کرتے بناتے ہیں زبردستی کھیر وہ بھی ساگو دانا کی جسم اللہ الرحمن الرحیم جی شروع کرتے ہیں جی میرے دیچکی میں ایک کلو دودھ شامل کر دیا اب اسے پکرے دوں گی ایک بوائل آنے تک یہ دیکھیں جی دودھ کو آ گیا بوائل تو اب میں اس میں شامل کروں گی ایک پاؤں میں نے لیا تھا ساگو دانا اور اسے بھگو دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے اس میں شامل کرنا ہے اسے دودھ میں چولے کی آنچ آپ نے بلکہ ہرکی رکھنی ہے اور ایک ہی پاؤں آپ نے چینل شامل کرنی ہے اور ایک چائے کا چمک پسی ہوئی سبز علائچی شامل کرنی ہے آپ نے بس آپ نے اب اس کو ہلکی آنچ کر کے چولے کی تو دس منٹ تک پکاتے رہنا ہے جب تک یہ اس میں گھڑا پاننا آ جائے ساگو دانا کو آپ نے اچھی طرح دو لینا ہے کیونکہ اس میں مٹی بغیرہ ہوتی ہے تو میں اسے پکاؤں گی دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں دس منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھیں کھیر گاڑی ہوگی ہے زبردست ہی تیار ہوگی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہوتی زبردست یہ کھیر تیار ہوتی ہے جب آپ بنائیں گی تو اس بات کا آپ کو خود دیندازہ ہو جائے گا تو جی میں آپ کیسے ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے کھیر کو ڈی شورٹ کر دیا اور گری اور پدام کے ساتھ کانش بھی کر دیا تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے گا پھر میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی ایک اور اچھی اور نئی ریسیپی لے کر اس وقت تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ